نمشکار میترو آج میں آپ لوگوں کے لیے جون گال سورتی کی انچانسری جو کی دا فورٹ سٹس آگا کی بک سیکینڈ ہے اس کی سمبری ہندی میں لے کر آیا ہوں یہ جو نوولہ یہ 1899 میں سٹارٹ ہوتی ہے اور اس نوول کی بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے ہمیں پتہ ہو کہ وہاں پر کیا اس ٹائم انگلینڈ میں کیا چل رہا تھا تب وہاں پر وومن پروپرٹی ایکٹ تھا بور وار چل رہی تھی اور کوئن وکٹوریا کی ڈیتھ ہو چکی تھی یہ جو نوول کا ٹائٹل ہے کوٹ آف چانسری چانسری کا مطلب وہ کوٹ ہوتا ہے جہاں پر ڈائیورس وغیرہ کے میٹر سٹ کی جاتے ہیں اس نوول میں گال سورتی نے بتایا ہے کہ سر میرائٹل ڈس ہارمنی میں کیا کیا سچائیاں ہیں ڈائیورس میں کیا کیا پروبلمز آتی ہیں اور اپر میڈل کلاس جو فیملیز ہیں ان کو سکینڈل میں کتنا ڈر لگتا ہے کیا ان کے لئے ہورر ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سر اس نوول کے اندر اب پچھلی بار کو بارہ سال ہو چکے ہیں پچھلے نوول سے اب ایرین فورسٹ اپنے ہزمنٹ سوماس کے گھر پر گھر کو چھوڑ چکی ہے اور وہ اولڈ جولیون کے دیئے ہوئے پیسوں پر ہیرون جو اس کا پرانا نام تھا ہیرون شادی سے بھارے نام تھا اس کے اہدار پر رہتی ہے سوماس جو ہے اس نے ابھی تک ایرین کو ڈائیورس نہیں دیا ہے اور اب اسے ایرین سے ڈائیورس کے لئے اسے کچھ ایویڈنس چاہیے ہوتے ہیں اور ویسے اس کی فیملی کنڈیشن خراب چل رہی ہوتی ہے تب ادھر جو اس کی سسٹر ہے جس کا نام ہے ونفر فورسٹ وہ جو ہے اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے مونٹیک ڈاٹی سے اب مونٹیک ڈاٹی سے جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ مونٹیک اپنی وائف کا ایک نیکلس چرا کر موتیوں کا ہار چرا کر چلا جاتا ہے اور وہ بیونس آرس چلا جاتا ہے اور وہاں ڈانسر کے روپ میں ڈانسر کے پاس رہنے لگ جاتا ہے اب جو ونفرڈ ہے وہ اپنے بھائی سوماس کے پاس ایجے بردر اور ایجے لوہر سلام مانگنے آتی ہے اچھا اور وہ کہتی ہے کہ بھیا اس مونٹیک ڈاٹی کو میرے گھر سے آپ نکالو اب سکینڈل جو ہے یہ بھی ایک بہت بہت سکینڈل ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بھیا میں کیا کروں اس کے بعد میں کیس طرح سے میں یہ کروں تب ہی جو ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اولڈ جولیان کا جو بیٹا تھا جس کا نام ہے ینگ جولیان یعنی کی جو وہ ابھی روپن ہل میں رہتا ہے گھر تو بنایا گیا تو سو میں سو رین کے لیے رہتا وہ ہے جولیان اب ایک ویڈو بھائی ہے اس کے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دو شادیاں پچھلی بار ہم نے دیکھی تھی دا مین او پروپرٹی میں ایک جس سے جون فورسٹ ہوئی تھی اور دوسری سے جولی اور ہولی ہیں اب جو جولیان کی جو پہلی بیٹی ہے جون وہ کیا کرتی ہے وہ اکیلی رہتی ہے کیونکہ جو ایرین اور فلیپ بوسنی جو تھا وہ ایکسپائر ہو گیا تھا اور اس کے قارن اب ایرین جو ہے فلیپ بوسنی ایکسپائر ہو گیا تھا اور اب ایرین جو ہے وہ الگ ہو گئی تھی لیکن جون فورسٹ کہتی کہ اب میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی بلکہ اپنے فادر بجروف فادر کے پاس ہی ان کی حلپ کروں گی جولیان کی جو فیملی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک جن سوماس آتا ہے سوماس ملنے آتا ہے اور ادھر ادھر ان کے جو ان کے جو ونفرد اور فورسٹ اور مونٹیک ڈارٹی کی بیچ میں جو رفڑا چل رہا تھا وہ بھی سوٹ آؤٹ ہو جاتا ہے مونٹیک واپس آ جاتا ہے ونفرد اسے ماف کر دیتی ہے ان دونوں کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے ویل ڈارٹی ابھی جو ویل ڈارٹی ہے یہ بھی بڑا ہو چکا ہے ادھر ان کی جو ہیلن ڈی سے بچے ہیں یونگ جو کے جولی اور ہولی یہ بھی بڑے ہو چکے ہیں اب یہ سب بڑے ہو چکے ہیں اب ویل ڈارٹی اور ہولی جو ہے یہ اپنا کیا کرتا ہے ان دونوں کے اندر افیر سٹارٹ ہو جاتا ہے افیر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ادھر پیچھے سے بوور وار بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جولی جو ہے وہ اسے چیلنج کرتا ہے ویل کو بھی چل تیری میں ہمت ہے تو چل اپنے دونوں جنے کیا کرتے ہیں لڑائی میں جاتے ہیں تو جولی اور ویل ڈارٹی تو آرمی کے ساتھ ساؤتھ افریقہ لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں ادھر سوماس جو ہے جب وہ جولین کے پاس آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ بھئی کیونکہ ینگ جولین جو ہے یہ ایرین کا ٹرسٹی ہے پندرہ جار ڈولر والا تو وہ اسے بولتا ہے کہ بتا وہ کہاں پر ہے تاکہ میں اسے کوئی ڈائیورس دینا چاہتا ہوں اب سوماس جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک بچہ چاہتا ہوں اب میرے اسے ایرین سے لڑکا پیدا نہیں ہوا تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک فرنچ ویمن جس کا نام ہے اینٹ اینٹ سے شادی کرنا چاہتا ہے اب اسے پتا چلتا ہے کہ بھئی ایرین تو ہے وہ ابھی اکیلی رہتی ہے اور وہ صرف بوسنی کو یاد کرتی ہے تو اب اس کو کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی ابھی بھی وہ میری ہے تو وہ ایک دن اس کے فلیٹ پر پہنچ جاتا ہے اب ایرین جیسے یہ فلیٹ پر آتا ہے اس کو دیکھ کے وہ بھاگ جاتی ہے اور وہ بھاگ جاتی ہے پیریس ٹھیک ہے گصے میں آ کر سوماس جو ہے وہ ایرین کے پیچھے ڈیٹیکٹیو لگا دیتا ہے کہ جاؤ پتا کر کے آؤ کہ پیریس میں وہ کیا کرتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں لندن وہ واپس آتی ہے تو اب ایرین جو ہے وہ جولیون کے ساتھ رہتی ہے اب دونوں کے دونوں جو ہے وہ اپنا ان کے بیچ میں افیر آ جاتا ہے بہت سندر ہوتی ہے افیر ہو جاتا ہے اور سوماس جو ہے ایک ڈائیورس فائنل کر دیتا ہے سوماس ڈائیورس فائنل کر دیتا ہے اور اس سے ایرین اور جولیان کے شادی ہوتی ہے جس سے ان کو ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام ہے جون سوماس کے اینٹی سے شادی ہو جاتی ہے جس سے اس کا بچہ پیدا ہوگا فلیور فورسٹ یہ اینٹی جو ہے واپس چلی جاتی ہے جہاں سے ایک اور پرسن کے ساتھ شادی کر کے تو ان کا اب ہمارے سامنے سنگنیشن یہ ہو جاتی ہے کہ جولیان کے شادی ہوگی ایرین سے بچہ پیدا ہوگیا جون سوماس کے شادی ہوگی اینٹ سے بچہ پیدا ہوگیا فلیور فورسٹ ویلڈ آٹی اور ہولی فورسٹ کا جو افیر تھا وہ چل رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ ہماری یہ جو کوٹ آف چانسلر یہ یہ قتم ہوتی ہے اور اس کے بعد میں ایک انٹرلیوڈ ہے اویکننگ یہ جو انٹرلیوڈ ہے یہ بڑا سا چھوٹا سا ایک انٹرلیوڈ ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جون فورسٹ جو ہے وہ اب آٹھ سال کا ہو گیا ہے اور ساری فیملی اس کو پیار کرتی ہے اور اس پر یہ جو ہے انٹرلیوڈ ہوتا ہے آپ نے اپنا قیمتی سمیہ دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاواد آپ کا دن شکھ